ایک ویب سیریز مرزا پور تو آپ نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی تو نام تو ضرور سنا ہوگا اس کے ایک عمر دراز کردار بابو جی نے دھوان اٹھا دیا تھا اور دیکھنے والوں کے پسینے جھوٹ گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی درشکوں کو یاد دلا دیا تھا اپنا چالیس سال پرانا جلوہ ایک ایسا شخص جس نے فلموں میں ہر طرح کے کردار کیے مگر سب پر بھاری اس کی کھلنائی کی چار دشک بیٹ جانے کے بعد بھی گدر مچاتی ہے گبر، موگیمبو، کاتیا اور کانچا چینہ کی لائن میں اگلا نام جس کا آتا ہے وہ ہے شاکال کہ تم مجھے کوئی ایسی خبر سنا سکتے ہو جو میں پہلے سے نہیں جانتا ایک تھنڈی سی مگر بہت خطرناک مسکان چہرے پر لیے اپنے گنجے سر پر ہاتھ فراتا ہوا یہ ویلن جب بڑے پردے پر آیا تو سچ مانیے صدی کے مہانائک کی محفل لوٹ لے گیا دوستوں فلم تھی شان اور شاکال بنے تھے کل بھوشن کھر بندہ جس کے بعد ہر ایک بندہ انہیں بخو بھی جان گیا بتائیں گے کل بھوشن کھر بندہ پیرلل سینیما میں اچھا کام کرنے کی باوجود کمرشل کی طرف کیوں آئے آخر شولے جیسے فلم کے ڈریکٹر نے اپنی نئی فلم کے آئیکونک ویلن کے لیے آرٹ سینیما کے اس کلاکار کو ہی کیوں چنا کل بھوشن نے شاکال بننے کی کس طرح سے کی تھی تیاری آخر کیوں انہوں نے شام بنے گل جیسے دگج کا بلاوہ ٹھکرایا تھا کیا ہے وہ واقعہ جب ان کا سکوٹر تین سالوں تک کولکاتا ائرپورٹ پر کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا اپنے کردار کو گھوٹ کر پی جانے والے اس دگج ابھینیتہ کے ساتھ انڈسٹری نے کیوں کیا کرور مزاگ چار دشک لمبے کیریئر میں شان فلم ہی ان کی پہچان بن کر کیوں رہ گئی تھی پھر آئی ایک ویب سیریز جس نے انہیں وہ اہدہ اور رتبہ واپس دلایا جس کے وہ حق دار تھے جی ہاں چالیس سالوں کا انتظار OTT پر آ کر ختم ہوا جانیں گے اس کے بارے میں بھی وستار سے ساتھے اور بھی بہت کچھ ہے پٹارے میں بنے رہیے میرے ساتھ نمسکار پردام اور آبھار میں ہوں آر جی کنگنا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سنیما سفر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت مل سکے رول چاہے چھوٹا ملا یا بڑا اس سے بے خبر وہ اس میں ایسے رنگ بھرتا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندھی آ جائیں دن مہینے سال گزارتے ہوئے یہ کلاکار 78 بسند پار کر چکا ہے مگر کام کا جذبہ دیکھئے جناب کے اس عمر میں بابو جی جیسا کردار نبھانے کی حیثیت اسی کیلبر کا ہی کوئی شخص کر سکتا تھا کل بھوشن کربندہ نے اس کردار کو نبھا کر وہ ساری کسر پوری کر لی جو کہیں نہ کہیں ایک ٹیز بن چکی تھی ان کے من میں پھر کیوں سننی پڑی تھی کل بھوشن کو اس کردار کے لیے اپنے فینس سے جلی کٹی ہے نہ کافی رومانچک باتیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کل بھوشن کربندہ کا جن 21 اکٹوبر 1944 کو پنجاب کے اٹوک جلے کے ہسنا بدل نامک جگہ پر ہوا تھا بٹوارے کے بعد یہ جگہ پاکستان کے حصے میں چلی گئی ان کے پریوار نے بھارت کو اپنا دیش شنا اور یہاں چلا آیا کل بھوشن کی شروعاتی پڑھائی جوتپور دہرادون علیگر اور دلی جیسی جگہوں پر ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی دلی کے کروڑی مل کالج سے پوری کی جہاں امیتہ بچن ان کے سینئر تھے کالج کے دنوں سے ہی ان کا رجحان تھییٹر کے اور بڑھنے لگا یہ کالج اور تھییٹر دونوں ساتھ ساتھ کرتے گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تھییٹر گروپ ابھیان بنایا ایکٹنگ کے لگن بڑھی تو انہوں نے دلی کے ہی ایک تھییٹر گروپ یانترک کو جوائن کر لیا اس میں ہندی انگریزی دونوں بھاہشاؤں میں ناٹک کیے جاتے مزے کی بات یہ ہے کہ کل بھوشن اس گروپ کے پہلے پیڈ آرٹسٹ بنے تھے یہ ان کی پردیبہ کا ہی کمال تھا یوں ہی یہ سلسلہ کچھ سالوں تک چلتا رہا اب کل بھوشن تھییٹر میں نام کما چکے تھے کچھ دنوں بعد یہ تھییٹر بھی بند ہو گیا تو اپنے ہونر کو اور بہتر بنانے کے لیے وہ کلکتہ چلے گئے جہاں انہوں نے ایک سیلس مین کی نوکری کر لی ساتھی ایکٹنگ کے جنون کو شاند کرنے کے لیے پداتک نام کے تھییٹر گروپ میں شامل ہو گئے ایک بار ان کے سکھا رام بندر ناٹک کو لے کر کافی کنٹروورسی ہوئی اور انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اب ان کے پاس کیول تھییٹر بچا تھا مگر اس سے کوئی انکم تو تھی نہیں کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے تھے پھر یہ اپنا سارا وقت اور اُرجا اسی میں لگاتے لوگ مزاگ بناتے اور ان سے کہتے کہ بھائی کیوں اس میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو فلموں میں کیوں نہیں قسمت آج ماتے لیکن چکنے گھڑے پر بھلا پانی ٹھہرا ہے کبھی عجیب جانور ہے کتنا بھی کھائے پھوکا ہی رہتا ہے 1972 تک کلبھوشن کلکتہ میں تھییٹر کی دنیا میں جانا مانا نام بن چکے تھے ایک بار ان کے کسی مطر نے شام بینےگل کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے آپ کی فلموں میں کام کر سکتا ہے بینےگل نے کہا ٹھیک ہے انہیں بھلاو جب کلبھوشن سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں کولکتہ سے ممبائی آؤں گا آرڈیشن دوں گا پھر کام ملے نہ ملے ویسے بھی کلکتہ میں رہنے والوں کو وہ رول تو دیں گے نہیں بیکار میں میرا گھرچہ ہوا سوالگ یہ کہہ کر انہوں نے منا کر دیا شام بینےگل کلبھوشن کو پہچان گئے تھے انہوں نے ترنت ایک ہوای ٹکٹ بھیجی اور بمبائی میں ان کے رہنے کا انتظام بھی کرایا دراصل اس وقت شام بینےگل ایک نئے نرماتا کے روپ میں کافی تیزی سے اُبھرے تھے ان کی پہلی فلم انکر نے سبھی کو ان کا مرید بنا دیا تھا اور اب وہ اپنے دوسرے پروجیکٹ نشانت پر کام کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے کلبھوشن کو بلائیا تھا کہانی آگے بڑھاتے ہیں کلبھوشن نے سوچا کہ نشانت فلم میں میرا کچھ ہی دنوں کا رول ہے جسے کر کے میں واپس آ جاؤں گا انہوں نے اپنا سکوٹر لیا اور کولکاتا ائرپورٹ پہنچ گئے سکوٹر کو ائرپورٹ پر ہی کھڑا کر دیا وہاں سے ٹکٹ لی اور وہاں سے ممبائی چلے گئے لیکن ہونا تو کچھ اور ہی تھا یہاں آنے پر ایک مہینے تک تو فلم شروع ہی نہیں ہو پائی اور جب کام شروع ہوا فلم بن کر سینیما گھروں میں آئی تو سفلتہ کی الگ ہی کہانی لکھ گئی سرکار وہ پانچنامیش تیار کر رہا تھا 1975 میں آئی اس فلم نے سروشریشت فیچر فلم کا راشتری پورسکار جیتنے کے علاوہ سروشریشت بھارتی فلم سروشریشت نردیشک اور سروشریشت پٹکتھا کے لیے بنگال فلم پترکار سنگ پورسکار بھی جیتا ویسے آپ کو بتا دیں کہ کلبھوشن کھر بندہ کی پہلی مین سٹریم ہندی فلم سائی پرانجبے کی جادو کا شنگ تھی جو 1974 میں ریلیز ہوئی تھی شیام بنگال ایک ہی فلم سے ان کی پرتبہ کو تول چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی کچھ اور فلموں میں انہیں فٹا فٹ سائن کر لیا اور اس طرح وہ سکوٹر کلبھوشن کے لوٹ آنے کے انتظار میں تین سالوں تک ائرپورٹ پر کھڑا رہ گیا نشانت کی بات انہوں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا منتھن جنون بھومی کا اور کلیوک جیسی فلمیں کر کے وہ پیرلل سینیما میں ایک جانا پہچانا نام بن چکے تھے شیام بنگال اور کلبھوشن کھربندہ کی جوڑی ہٹ ہو چکی تھی لیکن اتنا اچھا کام کرنے کے بعد بھی کلبھوشن کے سامنے روزی روٹی کی دکت جس کی تس تھی کیونکہ پیرلل سینیما صرف نام اور پہچان دلا رہا تھا پیسہ نہیں اور ابھی تجھے پرکنے کے بعد میرا من کہتا ہے میں نے آج تک غلط فیصلہ نہیں دیا اب ان کا من کچھ ٹگ مگانے لگا انہوں نے سوچا کہ نہ جانے ان آرٹ فلموں کا دور بھی کب تک چلے وہ کامرشل فلموں میں کام تو کرنا چاہتے تھے پر اپنے ٹیلنٹ کے دم پر بینا کسی کی ریکمینڈیشن کے وہیں دوسری طرف انڈسٹری میں ایک اور جوڑی ٹاپ پر تھی رائٹر سلیم جاوید کی جوڑی جو شولے دیوارد رشول ڈان اور کالا پتھر جیسی درجنوں سپر ہٹ فلم میں دے چکے تھے اس جوڑی نے ہندی فلموں میں کئی بڑے اور مہتوپونڈ بدلاغ کیے تھے جن میں سے ایک تھا ویلن کا رول یہ سلیم جاوید ہی تھے جنہوں نے فلموں میں ویلن کو اس کا حق دلوایا تھا جی ہاں برابری کا حق اب ویلن کے رول کی لنگٹ ہیرو کے برابر ہونے لگی تھی ہندی فلم کا ویلن اب پہلے سے کہیں زیادہ دمدار ہو گیا تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ سلیم جاوید نے ویلن کو ہیرے کی طرح تراش کر سلور سکرین پر پیش کرنا شروع کر دیا تھا تب ہی انہوں نے لکھی شان اور بڑے ہی کلاتمک انداز میں گڑھا اس کا کھلنایک شاکال رمیش سپی اپنی اس فلم کے ویلن میں شولے کے گبر جیسا ہی رنگ بھرنا چاہتے تھے اب شاکال بنے کون کھو جس کی شروع ہوئی ایک دن سلیم خان کچھ لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کھاتے کھاتے انہوں نے اپنی پریشانی بیان کرنی شروع کر دی کہ بھائی دو سالوں سے انہیں اس کردار کے لیے کوئی مفید ابھی نیتہ ابھی تک نہیں ملا ایک کو میں نے منتھن فلم میں دیکھا بھی تھا جو مجھے صحیح لگا پر اب اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک بندہ کھر بندہ جی کی جان پہچان کا نکلا اس نے پوچھا کہیں آپ منتھن کے سرپنچ کی بات تو نہیں کر رہے سلیم نے کہا ہاں تب وہ بولا کہ ان سے تو میں آج ہی آپ کی بات کرا دوں سلیم نے فون پر کل بھوشن سے بات کی اور انہیں صبح ملنے کے لیے اپنے گھر بلا لیا صبح ان کے گھر پر شکتی فلم سے جڑے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے سلیم نے کل بھوشن سے بات چیت کرنے کے بعد شان فلم کے لیے انہیں فائنل کر لیا اس کے ساتھ ہی شکتی فلم کے لوگ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی خربندہ کو اس فلم کے لیے سائننگ اماؤنٹ پکڑا دیا اس طرح کل بھوشن کو اپنے کیریئر کی ایک ساتھ دو سب سے بڑی فلمیں ملی اب بات ہوگی شان فلم کی ریلیز اور اس سے ملے رسپانس کی جس بہادوری سے لڑے ہو بس اب اسی بہادوری سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ امیتہ بچن، ششی کپو، شترگن سنہا، سنیل دت، راکی گلزار اور پروین باپی جیسے شاندار کلاکاروں سے سجی فلم شان جب سینیما گھروں میں آئی تو اسے بہت خراب رسپانس ملا کرٹکس نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا کل بھوشن کو لگا کہ میں نے اپنی پہلی ہی کمرشل فلم چننے میں گلتی کر دی ہے یا میری ٹائمنگ ہی غلط تھی اور اس طرح وہ اپنے کیریئر کو بننے سے پہلے ہی دوپتا ہوا دیکھ رہے تھے پر دھیرے دھیرے فلم نے زور پکڑا اور شاکال کے کردار نے انہیں ایک جھٹکے میں مین سٹریم سینیما میں مجبوتی سے کھڑا کر دیا لوگ مانو ہر دوسرے سین میں شاکال کا ہی دیدار چاہتے یہ فلم دیکھنے والا ہر انسان امیتہ بچن کے ہوتے ہوئے بھی شاکال اور اس کی آٹھ لاکھ کی لاغت سے بنی کرسی کو دیکھنا چاہتا تھا جس پر بیٹھے بیٹھے شاکال منٹوں میں بٹن دبا کر اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر دیتا تھا شاید پہلی بار درشکوں نے اپنی کلپنا سے پرے ایک ایسا ویلن دیکھا تھا جو مار دھاڑ میں یقین نہیں کرتا تھا وہ اپنے دشمنوں کو پالے ہوئے مگر مچھوں کا نیوالا بنا دیتا تھا وہ بھی بٹن دبا کر شاکال ہندی فلموں کا پہلا ہائیچیک ویلن بنا جو صرف مسکراتا ہے وہ بھی اپنے گنجے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے سچ مانے تو کل بھوشن خربندہ نے اس کردار میں تھییٹر سے ملے اپنے سارے انبھاو کو پورا گھول دیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلم تو فلوپ ثابت ہوئی مگر شاکال سوپر جوپر ہٹ ایک انٹریو میں کل بھوشن نے بتایا تھا کہ اپنے اس کیلیکٹر کی انہوں نے کیسے تیاری کی تھی جس سمیں شان فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی وہ ایسا وقت تھا جب درشکوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا تھا کیمرہ ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل کیپچر کرتا ہے اس لیے سب ہی کو اپنا بیسٹ دینا ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ کل بھوشن نے اس کردار کے لیے وگ پہننے کی بجائے اپنا سر ہی مونڈوالیا تھا اور تب ہی وہ اتنے ریالیسٹک لگے تھے ہے نا مزیدار شاکال امر ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کل بھوشن خربندہ کا مین سٹریم سینیما کا سفر بھی نئی رفتار سے آگے بڑھنے لگا 1982 میں آئی مہیش بھٹ کی ارث ان کے کیریئر کے لیہاج سے بہت مہتوپونڈ ثابت ہوئی اس کے بعد تو انہوں نے اتصاو، منڈی، رام تیری گنگا میلی، سلسلہ، ایک چادر میلی سی غلامی، بٹوارا، بورڈر، غائل اور لگان جیسے فلموں میں الگ الگ کرداروں کا ایک الگ ہی سنسار بنا ڈالا فلم جو جیتا وہی سکندر میں رام لال شرما کی بھومی کا میں وہ کافی جنچے اپنے سمیہ کی نمبر ون ہورر مووی ویرانہ میں بھی ان کا رول اچھا خاصا تھا بورڈر کے کک حوالدار بھاگی رام کو دعا بھولے نہیں ہوں گے لگان میں راجہ پورن سنگھ تو ہیرا فیری جیسے کلاسک کومیڈی میں دیوی پرسات کا رول کیا اور ان سب ہی گرداروں میں اپنا لوہا منوایا دیپا مہتا کی فلم ارث، فائر اور وارچر میں بھی کام کیا انہوں نے کئی پنجابی فلموں میں کام کیا جس میں 1980 کی چند پردیسی سب سے آگے ہے اس میں وہ ہیرو کی رول میں تھے لیکن انہیں شاکال کے بعد پھر دوبارہ اس وجن کا کام اور گردار نہیں ملا سمیہ تو آگے بڑھتا گیا پر فلموں میں ان کے گردار کچھ منٹوں میں ہی سمیٹ کر رہ گئے فلموں کے علاوہ انہوں نے شنوں کی شادی اور ماہی وی ٹی وی سیریلز میں بھی کام کیا اتنے ورشوں میں وہ تھییٹر سے کافی دور جا چکے تھے انہوں نے پھر سے اسے کرنے کی سوچی پھر تو سکھارام بائنڈر ایک شنی باجی راو ہتیا ایک آکار کی جیسے ناٹکوں میں وہ خوب سراہے گئے ناٹک آتم کتھا کرنے کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا پر اس بار مادھیم تھا او ٹی ٹی 2018 میں آئی ویب سیریز مرزاپور نے جہاں ایک اور پنکچ ترپاٹھی کا ایک دمدار ایکٹر کے طور پر ڈنکا بجا دیا تو وہیں ستیانند ترپاٹھی یعنی بابو جی کے کردار نے کل بھوشن خرمندہ کو آج کی پیڑھی کے بیچ مجبوط پہچان دلائی ان کے اس گری شیڈ لیے کردار نے اتنی جلدی آگ پکڑی کہ چاروں اور چرچہ کا بازار گرم ہو گیا اس عمر میں اتنی بولڈ سین کرنے پر ان کے کچھ فینس تو اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کل بھوشن کو سوشل میڈیا پر کافی بھلا برا کہا کل بھوشن نے اپنے چاہنے والوں کو بس اتنا بھر کہا کہ میں ابھی ویب سیریز میں کام کرنے کا طریقہ بھر سیکھ رہا ہوں خیر جو بھی ہو مرزاپور نے ان کے سمٹے ہوئے کیریئر میں پنک لگا دیئے اور انہیں پھر وہی پہچان دلائی جو فلم شان سے کبھی ملی تھی جی ہاں چالیس سالوں کا انتظار او ٹی ٹی پر آ کر ختم ہوا کہاں انیس سو اسی اور کہاں دو ہزار اٹھارہ اپنے چار درشک سے بھی لمبے کیریئر میں انہوں نے لگ بھگ ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کیا مگر انہیں ایک بھی اوارڈ نہیں ملا یہ حیران کرنے والی بات ضرور ہے مگر ایک سچیک علاکار کے لیے درشکوں کا پیار ہی سب سے بڑا اوارڈ ہوتا ہے بات کی جائے ان کی نزی زندگی کی تو ان کی شادی مہیشوری دیوی سے ہوئی جو ایک رویل فیملی سے سمبند رکھتی ہیں مہیشوری دیوی کی پہلی شادی کوٹا کے مہاراجہ سے ہوئی تھی وہ راجستان کے پرتابگڑ کے مہاراجہ رام سنگ کی بیٹی ہیں فیلحال اس کپل کی کلوتی بیٹی ہے جس کا نام شرطی خربندہ ہے اس امید کے ساتھ کہ کل بھوشن خربندہ اپنے چاہنے والوں کو یوں ہی آگے بھی اپنی پاور پیکڈ پرفارمنس سے چونکاتے رہیں گے اور عمر صرف ایک نمبر گیم ہے یہ اپنے ادھاکاری سے بتاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت سینما سفر کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو نمسکار